کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلہی وآصحابِهِ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے تئیس میں پارے ومالی کا خلاصہ بیان کریں گے بائیس میں پارے سے سورہ یاسین کی ابتدا ہو رہی ہے ہم وہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے یاسین والقرآن الحکیم انک لامر المرسلین یاسین حضور کا ایک نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کی قسم کھا کے فرماتے ہیں انک لامر المرسلین کہ آپ رسولوں میں سے ایک ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں قرآن آپ پر اترا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور فرمایا کہ ہٹ دھرم ہٹ دھرم لوگوں کی گردنوں میں توق ہیں ان کے سر نیچے نہیں ہوتے ان کو سمجھانا یا ناسمجھانا برابر ہے آپ کی بات وہی سنے گا جو نصیحت قبول کرنے پر آمادہ ہوگا اور اپنے پروردگار سے ڈرے گا آگے چل کے ایک بستی والوں کی حکایت ہے فرماتے ہیں ان کو بستی والوں کی حکایت سنائیں جبکہ ان کے پاس دو رسول آئے ان رسولوں کی بات نہ مانی گئی انہوں نے دین کی دعوت دی لوگوں نے دین کی دعوت قبول نہیں کی تو ہم نے ایک تیسرا بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو تم کیسے رسول ہو سکتے ہو تم پہ رحمان نے کچھ ناج نہیں کیا چھوٹ بولتے ہو اور اگر تم باز نہ آئے تو سنگ سار کر دیے جاؤ گے پھر شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو یہ سچے رسول ہیں اس لیے کہ ان میں دو خوبیاں ہیں ایک تو تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے اور دوسرے ہدایت یافتہ ہیں سچی بات کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک رسول میں تین خوبیاں ہوتی ہیں بنیادی طور پر ہر حادی پہ ہر حادی میں تین خوبیاں ہوتی ہیں پہلے تو یہ کہ جب وہ ہدایت کا کام کرتا ہے تو کسی سے عجر نہیں مانگتا اور دوسری بات یہ کہ وہ بات سچی اور درست اور ہدایت کی کرتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ خود اس پہ عمل کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس پہ وہ خود عمل کرتا ہے مغبار کرتا ہے آپ پہلے پہرickی قیانی کیافی سے یک آپ کے توش پہوچین